سلام علیکم ناظری ناظری ممیسس موجودہ سرگودہ میں اور آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں چوہدری عبدالحمیز صاحب جو کہ بائیکو پٹرول پمپ کے آنر ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ دہشت جردی کے حوالے سے حکومت پاکستان کو کیا اتنامات اٹھانے چاہیے جس سے دہشت جردی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے سلام علیکم آئی صاحب میرے خیال میں دہشت جردی کے حوالے سے پہلے سے ہم کافی بہتر ہیں اس حکومت نے بڑا اچھا کام کیا دہشت جردی کے حوالے سے پہلے سے کافی اس کے قائم میں کافی دہشت جردی تھی اب تو کافی بہتر رکھا لے سے ہماری آرمی کا رول اس میں کیسا ہے آرمی کا رول سب سے بہتر ہے اس سے پہلے سے جنرل صاحب انہوں نے بڑا ماشاء اللہ رائید شریف صاحب کی بات کر رائید شریف صاحب نے بڑا اچھا رول عدار کیا اور اب بھی ماشاء اللہ کافی بہتر ہے کمر جوید باجوہ صاحب اچھی کافی دہشت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بڑا اچھا کام ہو رہا ہے پاکستان میں میرے خیال میں پہلے سے کافی بہتر ہے تقریبا لازٹ ٹائم حکومت کی رپورتی 85% کمی آئی ہے تحرک کرنی میں ابھی کافی بہتر ہے جس طرح سندھ میں رینجر اپریشن ہو رہا ہے پنجاب میں بھی رینجر اپریشن ہونا چاہیے نہیں رینجر پاکستان میں اس کی کوئی جوٹ نہیں ہے پنجاب میں اتنی زیادہ نئی دیشنی کر دیتا ہے جتنا کراکی رہتی ہائی صاحب آپ بزنس میں ہیں ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے چائنا اور پاکستان نے میل کے جسے سی پیک کا نام بھی دی گیا ہے چائنا اقتصادی رہ داری کا نام بھی دیا گیا ہے اس میں معاشری ترقی کتنے فیدہ ہوگا پاکستان کے لیے میرے چاہیے یہ سب سے بڑا اچھا اور بہترین پر گیا ہے اور یہ پاکستان کے لیے ایک قریب کی حدیتہ ہوگا انشاءاللہ جب دیکھیں اسی پر مکمل ہو گیا انشاءاللہ پاکستان کے حالات بہتر ہو گیا ہے بجدی کی لوڈ شیڈنگ کی کیا پوزیشن ہے اس وقت لوڈ شیڈنگ کی تو دیکھو نا جب تک نہ کوئی جب تک کا پارک ہو گیا تو ابھی سکر انہوں نے نیا ڈیم نہیں بنا جب تک نیا ڈیم نہیں بنا جب تک نیا ڈیم نہیں بنا جیان نیا پروجیکٹ نہیں لگتے یہ بھی ایسی ہی رہی ہے کیونکہ میں نے محسوس کہ سرگودہ میں بجلی خاصی جا رہی ہے سرگودہ گئی سارے میں ہر جگہ ہے بجلی کا کافی بہترہا ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو سکا نہیں ابھی تک ٹھیک نہیں ہو ابھی جنریٹر جلا گیا ابھی دو دل بھی لیتا ہے چار دن کے لیے بجلی کرنے کی اچھا ترقیتی کام کی کیا پوزیشن اپنے خلقوں میں اب تو چیئرمین ڈیپ ٹی ویئر بیر سب کچھ بن گئے ہیں نہیں تقریباً اہلہ تو کچھ کام نہیں ہوئے ابھی آٹی 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 شیف مینے والے اچھا انکم ٹیکس ہے حوالے سے آپ انکم ٹیکس بے کرتے ہیں آپ پیٹرول پرام بور بھی آپ کے پروڈیکٹس ہوں گے تو اس میں حکومت پاکستان کی مرات آپ کو دے رہی ہے نہیں کہ ہمارا تو کوئی نہیں دے رہی ہے ہم ٹیکس لے رہے ہیں اندرگاہ بھی ہمارا تو کوئی نہیں ہوئی کیا نون لیگ کی حکومت سے آپ مطمئن ہیں ہاں میرے خیال میں باقی سے پیپن بہتر ہے پہلی حکومت جو پیپن پارٹی گھدری ہے اس سے پتاری لیتا ہے اچھا لاس پہ آپ حکومت پاکستان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں میں تو کہتا ہوں گا اللہ تعالی ہمارے ملک میں کوئی ایسا حضیر اعظم اور ایسا کچھ اربراہ آج ہے جو پاکستان اور عوام کیلئے ہو تو جو عوام کیلئے ہو تو سوچیں آج تک تو کوئی نہیں ہے ایسا جو کہ ہر آدمی اپنی خود کی سوچتا ہے پاکستان عوام کیلئے ہو تو سوچتا ہے بہت شکریہ یہ تھی چوہدری عبدالحمیل صاحب جو کہ بائیکو پیٹرول پمپ کے اونر ہیں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ایک تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی ویسی کی ویسی پوزیشن ہے ظاہر ہے کوئی ڈیم نہیں بنے گئے تو وہ لوڈ شیڈنگ کو کیسا کور کیا جائے گا دوسرا جو ہے حکومت پاکستان میں کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو بھی آئیں وہ ملک کے لئے اچھا کریں عوام کے لئے اچھا کریں ملک ایک ترقی کی طرف جائے گا تو پھر تو ہے پاکستان کیمرامن ملک عمر کے ساتھ ڈاکٹر نوید بیروچی پنجاب سین این اردود ایس